میں عبدالقیوم پیادی صاحب نا امد و نسلی علیہ رسول کریم امباد فاوز باللہ من شیطان الرجیم ایہ کا نابد و ایہ کا نستہین اعلانی ثوابی آپ میں زبان ہے اور پورا پاکستان یہاں اس وقت ثوابی میں پہنچ چکا ہے آج کا دن خان صاحب کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھا اور اس کے بعد وہ جھوٹے مقدمات کی جو اس وقت فرست بنا کے ان کو پابند سلاست رکھا گیا اس کی بنیاد پارے آج یہ پروگرام ہوا ہے اور میں ساتھ یہ کہوں کہ آج کے ایک دن بھارت نے کشمیر کی خصوصی عذیت کو ختم کر کے کشمیریوں پر ایک اور ظلم دیا ہے کہ تین سو ستر آٹیکل تین سو ستر کا خاتمہ کر کے کشمیر میں ہندووں کو آباد قطع کیا ہے ایک طرف آج پانچ تاریخ کشمیریوں کے ساتھ یکجیتی کا دن ہے اور یوں میں استثال کشمیری پاکستان ازاد کشمیر کشمیر اور دنیا میں کے کونے کونے میں منا رہے ہیں اور دوسری طرف یہ بھی یوں میں استثال ہے جو خان صاحب کو ایک سال پابند سلاست ہو چکے ہیں آپ نے بڑا کام کیا سوابی والوں آج ہم جب اسلام آباد سے نکلیں تو ہم نے کوئی پولیس نہیں دیکھی وہاں پی ٹی آئی کے اور کشمیر کے جنڈے تھے اور پھر ہمارے ساتھ کشمیر کی جو نمائنگی کرنے والی پارٹی ہے ای پی ایسی ای پی ایسی وہ ان کی قیادت بھی یہاں اسٹیٹ پر موجود ہے کشمیری برپور طریقے سے خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور سرد والوں آپ کے آبا و اداد نے کشمیر کے لیے قربانیاں دی ہیں یہ اس وقت سرد تھا اور آج کے پی کے ہے ہم انشاءاللہ کشمیری اب بدلہ چکانے آئے ہیں کہ خان صاحب وہ دنیا کا ایک مسلمہ لیڈر ہے امہ کا مسلمہ لیڈر ہے جس کے باہر آنے سے بھارت بھی کھاپے گا اسرائیل بھی کھاپے گا اور مسلم امہ کی وہ نمائندگی کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ آپ بس کرو بس کرو اہل اقتدار والوں اور مقدر ہلکوں بس کرو بہت کچھ ہو چکا ہے کہ اب تمہیں یہ نہیں پتا چلا کہ بغیر بلے کے نشان کے بغیر بغیر کسی دختر کے بغیر کسی مہائم کے اور بغیر کسی جلسے کے خان صاحب فارم اور پیتالیس سے پورے پاکستان میں جیت چکے ہیں پوری دنیا میں جیت چکے ہیں اور آپ نے سنتالیس کی بنیاد پر ایک ڈمی حکومت بنائی ہے وہ واسطے دے کر کہتے ہیں کہ ہماری جان چھوڑو اور ایک شخص جو اندر ہے اس کو رہا کرو اور ملکی سالمیت کو جو ہے پرچم اس کے سامنے اس کو دو اس کے ہاتھ میں دو پاکستان اس وقت عمران خان کی رہی چاہتا ہے ڈائیس پورا بیرون ممالک جو کشمیری اور پاکستانی ہیں پوری دنیا میں اس وقت عمران خان کی بات کر رہے ہیں تو میں آ کر میں ایک بات کر کے میں نے سیونٹی ایٹ میں حج کی آتا اور ہمیں بزرگ بتاتے تھے کہ جب میرار خانہ کعبہ کا نظر آئے تو دعا کرو تو وہ پوری ہو جاتی ہے تو سیونٹی ایٹ کے حج میں میں نے جو دعا کی تھی وہ پوری ہو گئی ہے اور ایک ہفتہ پہلے میں عمرہ کر کے آیا ہوں اور خان صاحب کے لئے میں نے دعا کی اللہ خان صاحب مسلم ہمہ کا لیڈر ہے اس کی جلد رہی ممکن ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آج یہ جلسہ ان کی رائی کے لئے سنگ مل ثابت ہوگا انشاءاللہ پاکستان زندہ باد عمران خان زندہ باد اور ہمارے جتنے قائدین خواتین اور حضرات ہیں ان کے لئے بھی میں زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہوں شکریہ اللہ حافظ شکریہ عبدالکیم عزیم صاحب ان کے ساتھ تشریف لائے ہیں عبدالحمید پوڈی صاحب عزاد کشمیر کو رپریزنٹ کر رہے ہیں اور ان کے ڈیلیگیشن اپساتھ میں دعوت